مریض پر 111 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اسے شفا مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے سلام یعنی سلامتی والا تو یا سلامو مرض اور مریض جیسا بھی ہو اگر پڑھنے کے لئے کوئی چیز یاد نہ آتی ہو یا بچہ کسی وجہ سے روتا ہو اس کے معاملات معلوم نہ چلتے ہوں کہ وہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس کو کوئی درد یا تکلیف ہے کیونکہ بچہ اظہار نہیں کر پاتا چھوٹا بچہ اس کے کان میں یا پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض پہ دم کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی یا سلامو یا سلامو یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین پانچ پانچ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھیں اور اگر کسی کو خود یہ بیماری کوئی درپیش ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتا بیمار ہے تو وہ بھی روز ڈیلی جب تک شفا نہ ملے بہت چھوٹا سا عمل ہے صرف ایک منٹ کا یا سلامو پڑھ کر خود پہ دم کر لے اور دم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس حصے پر درد ہو اسی پہ دم کیا جائے مریض پہ دم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود کے سر میں بھی دردے اور کوئی بندہ خود پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر لے گا تو یہ بھی مریض پر دم ہوگا اپنے گریبان میں سینے پہ دم کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی درد یعنی دم مریض پر ہی کہلائے جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ جس درد حصے پر بندے کے درد ہو یا جس مرض میں تکلیف ہو اسی پارٹ پر دم کرنا ایسا ضروری نہیں مریض پر دم کریں کہیں بھی کر دیں ہاتھ پہ کر دیں اس کے اوپر کر دیں خود اپنے اوپر کر لیں جیسی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو شیفہ ملے گی تو اکثر گھر کا کام وغیرہ کرتے ہوئے خواتین کو بخار کی حرارت سی ہو جاتی ہے یا ہاتھ پیروں میں درد یا تھکن سی ہو جاتی ہے کام دندہ کرتے ہو فیور آنے کا ایسا ہمان رہتا ہے کہ شاید تھکن کی وجہ سے آنکھوں میں یا سر میں درد ہوتا اور مرض کسی حالت ہوتی ہے اور کبھی کبھی بدن کا ٹوٹنا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے یا کیا ہوا ہے تھکن سے سردی سے تو انشاءاللہ تعالی خود مریضہ یعنی خود خاتون اپنے اوپر بھی ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور اگر مریض واقعی میں ایسا مریض ہے جس کو بیماری کا معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ اس کو دم کریں اور یہ وظیفے ناپاکی پاکی دونوں حالتوں میں کیے جا سکتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے تسبیح یا سلاموں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے دم کر لیں تھوڑے وقت رکنے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد پھر ایک تسبیح یا سلاموں کی یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ اوالاخی درود کے ساتھ پڑھے دم کر دیں اسی طرح کسی اور مریض پہ دم کرنا ہے بچے پہ دم کرنا ہے تو دن میں یہ پریگریہ کئی مرتبہ اس کو دھورایا جا سکتا ہے ہر بار اوالاخی درود پاک کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں پڑھ کے مریض پہ دم کریں نا پاکی پاکی دونوں میں پڑھا جا سکتا ہے اسلامی بہنیں اس کو مقصود سیاب میں بھی پڑھ سکتی ہیں